ٹرینیز ابھی تک ہم نے ایسی ایو تقریباً ساری ختم کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو فالو بھی کر رہے تھے اور آپ لوگ انہیں سیکھنا بھی شروع کر دی ہے لیکن ایک چیز بڑی امپورنٹ ہے ایسی ایو میں وہ ہے پروسس آپ کو ایسی ایو جتنی بھی آتی ہو اگر آپ ایک پروسس سے اس کو کریں گے نہیں اس کو کنسسٹنٹلی فالو نہیں کریں گے تو وہ ایسی ایو آپ کو کوئی پروڈکٹیو ریزلٹس نہیں دے گی تو اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایسی ایو کو کرنا ایک سٹریٹیجی بنانا اس میں اصل میں کافی آپ کو ہلپ مل جاتی ہے کیونکہ آپ کو ایک چیز جو ہے ایک جگہ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ایک جگہ پہ جا کے ختم کرتے ہیں یہ پروسس آپ کو کافی ہلپ کرتا ہے اگر آپ پروسس کو فالو نہیں کرتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بے ہنگم ہو جاتے ہیں مطلب آپ کی ان ریگولیریٹیز آتی ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا اس کا ریزلٹ کیا نکلا ایک اچھی ایسی ایو کے لیے ایک اچھا پروسس ضروری ہے دنیا میں کوئی ایک پروسس ڈیفائنڈ نہیں ہے یہ انڈرسینڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا پروسس ہے نہیں کہ وہ میں آپ کو دے دوں یا وہ کوئی بھی آپ کو دے دے جس میں آپ کو یہ لگے کہ ہاں اگر ہم یہ سب کر لیں تو یہ پروسس کر کے ہم ایسی ایو بہتر کر سکتے ہیں لیکن ایک میں نے پروسس ڈیویلپ کرنے کی کوشش کیا آپ لوگوں کے لیے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ سٹارٹ کریں گے اور کیسے کیسے اس کو پروگرس کر کے یا کس طرح سے آپ اس کو ختم کریں گے ایسی ایو نوملی ختم ہوتی نہیں ہے اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے ساتھ چلتا رہے تو ایسی ایو ایک اونگوئنگ پروسس ہے وہ پروسس کیا ہے میں نے تقریباً دس سٹیپس میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اور اگلی کچھ ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک پروسس جو ہے وہ آپ کی ایسی ایو میں ہیلپ کرے گا امید یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنا پروسس خود ڈیویلپ کریں آپ ضروری نہیں ہے کہ میرے پروسس کو آپ فالو کریں آپ اپنا پروسس بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کسی کا اور اگر آپ کو پروسس اچھا لگتا ہے آپ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں ان شورٹ گول یہ ہے کہ آپ نے ایک پروسس کے تحت چلنا ہے وہ پروسس کیا ہوگا وہ پروسس پہ میں آگے بات کروں گا آپ سے لیکن آپ کچھ بھی اس کو کر سکتے ہیں make sure کہ you have that written somewhere آپ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو وہ آسانی دے